بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بے کا نیو ویزا لینے والے جب ہم نے ویزا پرچیس کیا تھا جب میں نے کیا میرے دوستوں نے کیا اس ٹیم بھائی ویزو کے چلو ریٹ تو میں موسیقی ویڈیوزوں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کیا چل رہے ہیں اس وقت کے جو موجودہ بھائی دیکھیں ویزو کے ریٹ کنفرم نہیں ہوتے ہیں چلو میں آپ کو یہ شورٹ سا بتا دوں آپ کا ایک دوست بھائی احباب سعودی میں بیٹھا ہو وہ آپ کو ویزا لے کر دے رہا ہے بھائی وہ دیکھیں وہ آپ کو کہیں جاننے والے سے لے کر دے دیکھ وہ تعلق والا بندہ ہو ویزا سستہ مل جائے اب باہر سے کہیں سے لیں گے ویزا مہنگا مل جائے آگے ایک اور پھڑا ہے پھر وہ پھڑا کیا ہے وہ پھڑا نہیں گڑا ہے وہ کفیل اچھا مل جائے تو بندہ بندہ نہیں تو گڑے میں بات یہ ہے سیدھی ویزے کے متعلق ہم نے کیا بولنا اور کیا کرنا اگر کفیل اچھا ہے تو بھائی وارن یار کفیل گندہ ہے تو کھڑا ہے ہم کھڑے میں ہیں سیدھی بات ہے تو ویزا برحال جس سے بھی لیں کفیل اچھا ہونا چاہیے یہ دعا کیجئے بس اس بندے کو بولیے یار کفیل اچھا ہو بس بات یہ ہے برحال سعودیہ کا اگر کوئی نیو ویزا لینا چاہ رہا ہے یا ابھی میرا کوئی بھائی سعودی ریبیہ میں پہنچ چکا ہے چند دنوں کے اندر یا جو پرانے میرے دوستہ خباب سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کسی کا ویزا بغیرہ بائے کرنا لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں فیملی ویزا والے یا عمرہ ویزا والے اگر کوئی بھائی وہاں سے اپنی فیملی ویزا والے کوئی یا اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو عمرہ پر بلانا چاہ رہا ہے فیملی ویزا کے طور پر بلانا چاہ رہا ہے آپ نے جس کسی بھی ایجنٹ سے ویزا لینا ہے بھائی یہ بات کنفرم کر کے کہ بھائی میں تین ماہ کا لینا تو اس کے کنفرم کر کے تین ماہ کا ہو بقاعدہ اس کے اوپر آپ نے خود بھی پڑھ لینا نہیں سمجھاتی کسی مکتب والے کے پاس چلیے گے سعودیہ کے بات کر رہا ہوں میں وہاں سے کنفرم کروالی جیگا کل میرے پاس کیس ہے بھائی نے مجھے بولا کہ مجھے میں نے ایک سال کا ویزا لیا اور مجھے تین ماہ کا دیا گیا تو بھائی جب میں وہ مجھے بولا ہر تین ماہ کے بعد زاری سے بات ہے تین ماہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے ایکزیڈ ری انٹری کرنی ہوتی ہے سعودیہ بیسے تب ہی ایک سال والا جو ویزیڈ ویزا ہے وہ کارامد رہتا ہے ورنہ وہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے ہر تین ماہ کے بعد ایکزیڈ ری انٹری لازم ہوتی ہے چاہے پاکستان جائیں چاہے انڈیا جائیں چاہے دبائی جائیں چاہے اردن جائیں چاہے قطر جائیں وہ آپ کی مرضی ہے اچھا وہ بولا رہا ہی میں اردن کی بارڈر پر پہنچا اور میں نے بولا چلو اردن ایکزیڈ ری انٹری کر لیتا ہوں تو جڑ چلا جاتا ہوں وہاں کسی دوست کے پاس ایک دن دو دن ٹھہر جوں گا دو دن کے بعد واپس آ جوں گا تو وہ بولا میں اردن کے بارڈر پر پہنچا اور مجھے وہاں پر پتا چلا جی کہ آپ کا تو جو ویزا ہے وہ تو عمرے کا ویزا تھا تیمہ کا اور تو وہ تو ایکسپائر ہو جو کہ آپ کے در جا رہے ہیں تو بھائی وہیں سے مجھے واپس بیجا گا میرے پاس جو پان سات سو ریال تھا وہ میرا ایسے خرچہ ہو گیا ابھی بھائی میں کیا کروں برحال میں نے ان کو جو بھی گائیڈ کرنا تھا کیا بات بتانے کا صرف میرا مقصہ یہ تھا کہ ویزا جس سے بھی لیں کنفرم کیجئے گا پہلے ویزا کے متعلق ابھی بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے متعلق نیوز یہ ہے جی جوازات نے یہ کلیئر کر دیا ہے میں بولتا ہوں الحمدللہ اس کے اوپر پڑتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے جوازات نے کلیئر کیا بہت سے بھائیوں کے بھائی مائن میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھائی دیکھیں میں سعودیہ آگا ہوں مجھے ابھی شکتہ پکڑے گا ابھی پکڑے گا ابھی پکڑے گا یا دیکھیں میں تو پہلے بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا لیکن بتاتا بھی تھا ویڈیوز میں لیکن ابھی جوازات نے خود کلیئر کیا ہے کیا جب کو بندہ سعودی ریبیا کا ویزا لے کر سعودیہ میں انٹر ہو گیا یعنی کہ جب ایمیگریشن سے وہ بندہ گزر گیا اس دن سے اس کے دن سٹارٹ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جب آپ کا ویزا سٹیمپ ہو گیا اس نہیں جب آپ سعودی ریبیا میں انٹر ہو گیا اس دن سے اس ڈیڑھ سے آپ کے دن سٹارٹ ہوں گے نوے دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پاسپورٹ کے اوپر بقاعدہ نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے نوے دن کے اندر اندر آپ نے اپنا اکامہ رینیو کروانا ہے اکامہ بنانا ہے سعودی ریبیا میں رہنے کے لیے جو کہ اگلے بارہ مہینوں کا بنتا ہے ٹھیک ہے جی اگر نوے دن کے اندر ہی آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ واپس بھی جا سکتے ہیں خروج لگوا کر اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پربندی والا مسئلہ نہیں ہوگا آپ لیگل طریقے سے واپس بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر نوے دن سے زائد کا ٹائم گزر چکا تو پھر آپ ان لیگل ہو جائیں گے پھر آپ کو شورتہ پکڑے گا اس کی مرضی آپ کو چھوڑ دے چاہے وہ ڈیپورٹ کر دے یہ تو کنفرم ہے یہ تمام بھائیوں کو پتا ہے لیکن بات یہ ہے ازاد کام کرنے والے اور دوسرے بہت سے بھائی جو بھائی سعودیہ میں انٹر ہوتے ہیں وہ انٹر ہونے کے دو چار پانچ سات دن کے اندر ہی شورت ڈال دیتے ہیں کہ بھائی میرا ہی کامہ بناو ورنہ مجھے شورتہ پکڑ کر ڈیپورٹ کر دے گا تو جوازات نے یہ کلیر کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی بندہ جو سعودیہ میں انٹر ہوتا ہے اس کے پاسپورٹ کے اوپر بقیادہ نوے دن ہیں اس کے پاس تو نوے دن کے اندر اندر وہ اپنا اکامہ چاہے بھائی آخری دو دن پہلے وہ اکامہ اپنا بنا لے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی نہیں اس کو کچھ بولے گا کوئی نہیں پکڑے گا آپ نوے دن سعودیہ میں جدر مرضی آئیں جائیں ہاں اگر آپ باہر کو کام وغیرہ کر رہے ہیں جو کہ اب غیر قانونی آپ نہیں کر سکتے تو اس اس صورت میں آپ کو پکڑا جا سکتے ہیں ویسے آپ سعودیہ میں کہیں مرضی گھومیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نوے دن کے اندر اگر آپ نے مزید سعودیہ میں اندر اکامہ بناو لازم ایسا کوئی فیل نہیں ہے بھائی نوے دن آپ کے پاس ہیں ایزیو کر رہے اپنا اکامہ بنا لے وہ آپ کی مرضی ہے چاہے ایک دن کے بعد جانے کی ٹائم بنا لے چاہے بھائی اسی دن کے بعد بنا لے وہ آپ کی مرضی ہے